ایک شاندار برف کا محل میں سنو کوین رہتی تھی جو بہت خوبصورت اور نیک دل تھی برف سے ڈھکے ہوئے محل کے قریب ہی ساہو نام کا گاؤں تھا جہاں لوگ اکثر برف کی ملکہ اور اس کے چمکتے محل کی کہانیاں سناتے تھے ان میں ایک بہادر سی لڑکی تھی جس کا نام نور تھا جو برف کے محل جانے اور برف کی ملکہ سے ملنے کا خواب دیکھتی تھی ایک دن نور نے برف کے محل جانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے سب سے گرم کپڑے پہنے اور دور دور تک چمکتے محل کی طرف روانہ ہو گئی سفر طویل اور خطرناک تھا لیکن نور کا عزم کبھی کم نہ ہوا جب نور محل کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا اس کی خوبصورت دیواریں چمکتے ہوئے برف سے بنی تھیں اور برف کے ٹکڑے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے وہ بڑے دروازے کے قریب پہنچی نور نے دروازے کو چھویا تو ایک پری نمودار ہوئی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو نور نے کہا میں برف کی ملکہ کو دیکھنے آئی ہو پری نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک پھول لانا ہوگا تب ہی یہ دروازہ کھل سکتا ہے اور وہ پھول تمہیں جنگل میں ایک جھیل کے کنارے ملے گا اور پری نے نور کو ایک جادوئی ستارہ دیا جو چمک رہا تھا اور کہا یہ تمہارے کام آئے گا نور نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا جنگل میں چلتے چلتے وہ ایک جھیل تک پہنچی اور اس نے وہ پھول تلاش کیا نور نے پھول کو دیکھا اور اتارنے کی کوشش کی تو بہت سے مگرمچ نے حملہ کر دیا نور دیکھ کر ڈر گئی مگر پھر اس نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور پھول حاصل کر لیا نور پھول لے کر مہل گئی مہل گئی دروازہ خود با خود کھل گیا مہل کے اندر ہر چیز برف سے بنی تھی فرنیچر سے لے کر نازک فانوس تک اچانک برف کی ملکہ ظاہر ہوئی جو خالص صفید لباس اور برف کے کرسٹل کا تاج پہنے ہوئی تھی خوش آمدید نور میں تمہارا انتظار کر رہی تھی تمہاری بہادری اور عظم نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے نور حیرت زدہ ہو کر جھگ گئی برف کی ملکہ نے نور کو شاندار برفانی مجسمے اور دلکش برفانی باغ دکھائے جب سورج غروب ہونے لگا اور برف پر سناری روشنی بکھرنے لگی تو برف کی ملکہ نے نور کو ایک خاص ہار دیا ایک برف کا لاکٹ جو جادوی روشنی سے چمک رہا تھا یہ تمہاری ہر مشکل میں مدد کرے گا برف کی ملکہ نے کہا نور نے برف کی ملکہ کا شکریہ آدھا کیا اور وہ واپس گائیوں کی طرف روانہ ہو گئی امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی ویرنے کی طرف کی ملکہ کا شکریہ ملکہ کا شکریہ ملکہ کا شکریہ